وَالْمُعَذِّرُ مُؤْتَمَرٌ اللَّهُمَّا عَرْشِدِ الْعَئِمَّا وَغْفِرْ لِلْمُعَذِّنِينَ میں لفظ رشد اور رشد اس کی عنوان پر مطالعہ کر رہا تھا قرآن پاک اور حدیث پاک کا کیا کیا تاریمات نبویہ میرے سامنے آئیں آپ فرماتے ہیں الْإِمَانُ زَامِنٌ وَالْمُعَذِّرُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّا عَرْشِدِ الْعَئِمَّا وَغْفِرْ لِلْمُعَذِّنِينَ آپ فرماتے ہیں امام ذمہ دار ہوتا ہے امام بات سمجھ آ رہی ہے حدیث پاک کا مفہوم یاد کر کے جائیں آپ فرماتے ہیں جو آپ کی نماز میں امام بن کے کھڑا ہوتا ہے جماعت کروانے کے لئے مسلح پہ آتا ہے وہ امام زامن ہے وہ زمانہ دے رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کو اپنی ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ ہر کوئی اہرہ گہرہ آکے امامت کی مسلح پہ کھڑا ہو جائے ہم نے تو مزاق بنا لی ہم نے تو دین کے ہر معاملے کو استحضا اور مزاق کے طور پہ لے لیا نبی کریم علیہ السلام نے فرما یا ام القوم اقرم لکتاب اللہ امامت کے مسلح پہ وہ کھڑا ہو جو بہترین قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اگر قرآن پاک بہترین پڑھنے میں برابر ہو افقہم لے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا پھر ان میں سب سے زیادہ حقدار امامت کا وہ ہے جو نبی پاک سنت کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو اللہ اکبر کتاب سنت کے علم کے بغیر انسان کو امام نہیں بننا چاہیے یہاں تو جس کو حفظ ہم نے کرا دیا اس کو ہم نے اٹھا کے امام بنا دیا یہ ہے مسلمانوں کا حال اب عربوں کو اللہ پاک نے یہ سمجھ دی ہے میں نے قویت میں یہ محسوس کیا اب قویت میں معزن بننے کے لیے وہاں کا بیئے ہونا انسان وہ ضروری ہے اور وہاں کا بیئے سونہ سال میں ہوتا ہے یعنی جو ہمارے امے ہیں امے کے برابر ہے وہاں کا بیئے بیچلر ڈگری ہو اس کے پاس اور وہ بیچلر ہماری نہیں وہاں کی جس میں پوری شریعت پڑھاتے ہیں بیئے پاس یعنی پاکستان کا امے پاس قویت میں محزن بن سکتا ہے اور وہاں امام بننے کے لیے وہاں قیم میں پاکستان کا پی اچ ڈی ہونا ضروری ہے الامام زامنن آپ فرماتے ہیں وہ ذمہ دار ہے اس نے لوگ کی نماز کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور کی ملاقات کا معاملہ ہے اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو نبی پاک کی جو سنت ہے وہ اس کو یاد ہو اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو کہ میرے نماز کس طرح پڑھا نہیں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے ایک امام بنائے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک محلے کے امام ہیں اور وہ حدیث پاک کا علم بھی رکھتے ہیں قرآن پاک کے حافظ اور قاری بھی ہیں ایک دن ان کے مقتدیوں نے نبی پاہ سے شکایت کر دی کہ ہم تھکے ماندے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور جب یہ نماز شروع کر دیں بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے نراز ہو کر فرمایا آپ لمبی نماز پڑھا کر دین میں فتنہ ڈالنا چاہتے یہ تھکے ماندے لوگ آتے ہیں مخصر نماز پڑھا کرو آپ فرما دیں میں کبھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں میرا دل یہ چار آدائے میں لمبی صورتیں پڑھوں ابھی کراہ دور زیادہ کروں لیکن بچے کے رونے کی بنا پر میرے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی میں نماز کو مخصر کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی امام بنے اس کو خیال رکھنا چاہئے اس کے پیچھے ضائع بھی کھڑے ہیں حاجت والے بھی کھڑے ہیں کمزور لوگ اس کے پیچھے کھڑے اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ دعا کرتا ہوں اللہم ارشد اللہ ایمہ جو میرے یہ مسلح کے وارث بنے امام بنے اے مولا کریم تو اس کی رہنمائی فرمانا تو خود ان کی رہنمائی کرنا اور اللہ کی رہنمائی کیا ہے کہ کتاب السنت کے علم حاصل کرو میں آپ سے کہتا رہوں گا جب تک آپ اس بات کو سمجھ نہیں لیں گے کہ دین کے علم کے بغیر امام بننا نہیں چاہیے مولی بنے کوشش کرنی نہیں چاہیے جس طرح بغیر علم کے ہم کسی سے اپنی بلڈنگ نہیں بنواتے ہیں جینئر سمجھ کر اور کسی کے علم کے بغیر اس کو ڈاکٹر مان کر سرجن سمجھ کر اپنا اپریشن نہیں کرواتے اسی طرح مسلمانوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دین کا معاملہ جس میں تمہارا ایمان ہے تمہاری روح ہے اللہ اور رسول کی حقوق ہیں اس میں ایر ایرے گیرے نتوخ ایرے کو اپنا ایمان مت بناو اس سے اپنے مسائل مت پوچھا کرو نبی پاک نے فرمایا قیامت جب قریب آ جائے گی لو اپنے رئیس اور اپنے سربرار اپنے بڑے چہلوں کو بنا لیں گے جن کو دین کا علم نہیں ہوگا فَذَلُّوا عَذَلُّوا وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے جو ان سے مسائل پوچھیں گے ان کو بھی بٹکا دیں گے اللہ ہماری امت پر رحم فرمائے رفتہ رفتہ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیر رہی اور میں یہ عجیب محول دیکھ رہا ہوں بعض لوگ ساری زندگی سرکاری ملازمت کرتے رہتے ہیں جب ریٹیر ہو جاتے ہیں نہ عربی گرہمن پڑی ہوتی ہے نہ انہوں نے علم معانی پڑے ہوتے ہیں نہ علم بدی پڑے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا پانچے اردو تراجم کے قرآن پاک پکڑے اور جناب اب جناب مشق شروع ہوگی مفسر بننے کی اور خود قرآن پاکت ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن پاکت ترجمہ چھپوانا شروع کر دیتے ہیں استغراللہ تم نے اللہ کے دین کو اللہ کے قرآن کو مزاق سمجھے ہوئے قرآن پاکت ترجمہ کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے جن عوصاف کی ضرورت ہے اس کے بغیر ترجمہ کرنا گمرائی ہے زلالت ہے سرات مستقیم سے ہٹنا اور دوسرے کو ہٹانا ہے مسائل بیان کرنے فتوے دینے اور کفر و اسلام کے فیصلے کرنا تو بڑے دور کی بات ہے قرآن پاکت ترجمہ ہی سان نہیں کر سکتا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو معزن ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ملکے بولیں امین ہوتا ہے لوگوں نے روزے کھولنے ہیں اس کی ازان پر لوگوں نے سری بند کرنے ہیں اس کی ازان پر یہ امین ہیں لوگوں نے نمازیں پڑھنے ہیں اس کی ازان پر اور بعض ہمارے معزن بڑے جلد باز ہوتے ہیں خاص طور پر مارے ہیں حدیث مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کے روزے اگر تم نے آدم